میں فرحان انڈین میڈیا بک سے آج جو ڈسکشن ہونے والا ہے وہ ہم بات کریں گے ان آر سی کے اوپر اور ہمارے ساتھ ہیں تاہیر بھائی تاہیر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا اور ان آر سی کے اوپر ہم جو بات کریں گے اس کے لیے تاہیر بھائی جہاں تک آپ کو پتا ہے کہ اپنے آسام میں ان آر سی کا لے کے بہت زیادہ ہنگامہ ہوا اور لوگوں کو پرابلم بھی ہوئے ہیں اور پرابلم چل رہا ہے ابھی تو پہلے یہ بتائیے کہ این آر سی ایک شوٹ میں کیا ہے دیکھیں کہ یہ بہت ہیٹی ٹاپک ہے این آر سی نیشنل ریجسٹر ریجسٹر اور سیٹیجنشپ بول کے ایک ریجسٹر بنائے گیا تھا یہ نائنٹین فیفٹی ون میں اس کو گورنمنٹ نے پرپیر کرنے کی کوشش کی تھی نیشنل ریجسٹر اور سیٹیجنشپ بول کے مگر کیا ہو گیا کہ کسی وجہ سے ریجسٹر بننی پایا اور اس کو اب جو چل رہا ہے کسی وجہ سے کئی بنانے کی کوشش چل رہی ہے تو جو نیشنل کا جو آپ نے سن رہے ہوں گا یا ریجسٹر میں بناوں گا یہ کہوں گا یہ بہت ہمیشنہ بولنے کی بہت کی بھی بہت کی بہت کی حضر وقت ہے یہ جب ہمیشنل ریجسٹر ہوا تب ہی یہ ریجسٹر میں بیدا کرنے کی حضر ان کی نیشنل ریجسٹر ریجسٹر اور سیٹیجنشز بول کے اس وقت ہے مجھے اس وقت میں اس وقت میں اس وقت میں بنائے تھا اس وقت میں اس وقت میں رعد obl Corticum رقم 50 لالکڈینج اس وقت میں اس وقت İNRC لمجھے زر کےerk Object lugares افسсят مجھے ہیں شروع میں انگریزوں نے اس کے پاس پاسچے ہوں انگریزوں نے آسام میں میں حکومت تقابل کے 10 دن دن چلانے کے ساتھ اس حکومت میں آسام میں اس کا اتباسترین کیا ہم ساتھ سے تی اسٹیٹ بنانے کی انہوں نے انہوں نے اس کے پاس کچھایا کہ وہاں نے اس Bon لیٹوں سے تقلقایا ہے اس کے پاس کچھا یہ وہاں لیکن میں نے اس کے پاس 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 کچھا ہے ہندوستان اور پاکستان اور بہار اور اوڈیسا بھی بہترین گئی جو وہ کم کرنے والے جو زیادہ لوگ کام کرنے والے ہیں جو زیادہ لوگ کم کرنے والے ہیں تو جب لوگ آگے آنین فٹی سیون تک تو اس کے لئے آسام کے لوگ رہنے والے لوگ تھے وہ لوگ کام کرنے والے ہیں تو آسام میں اس کے بارے ہی ایک لوگوں کو چاہت کے علاق کرنا ان کو واپس بھیجنا یہ کرنا بول کے بہت ایک انسیدنٹ ہوا اس میں پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ آسام میں کی جو کیونکہ آسام بانگلہ دیش کے بلکل بورڈر میں ہیں تو نائنٹین فٹی نائن سے لے کے نائنٹین سوٹی نائنٹین سوٹی نائنٹین سوٹی ون تک بہت سارے لوگ اس میں ہندو بھی ہیں مسلم بھی ہیں یہ سارے لوگ بانگلہ دیش سے جو بھی حالات خراب ہوتے تھے پاکستانی ایسٹ بنگاں پاکستان میں جو حالات خراب ہوتے ایسٹ بنگلہ دیش سے conflict testے ہیں آسام میں آیا پھر جبCoCal ب editingیا میں السلام آ Rhodan اس کے بعد ہوجودھیں بہت سارے لوگ آسام میں آنے چاہلو تھے پاکستان اس پاکستان اور لوگوں کے پر اٹروسیٹیز ہوتی تھی جو پاکستان میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے مائیگریٹ ہو کے انڈیاز میں آتے تھے جاہاں لوگ بانگال میں یا آسم میں میکزیم لوگ آتے تھے اور آسام میں آنے کی وجہ ایک آسام میں ایک اور وجہ کیا تھی بلدو جو بانگل جو علاقہ ہے وہ پہلے سی بہت پوپولیٹڈ ایریا تھا بہت پوپولیٹڈ تھا انڈسٹلیس تھا اور انڈسٹلیزیشن ہو گیا تھا تو لوگ کئی بھی آتے تھے ان کو جگہ نہیں ملتی تھے نائی امپلومیٹ اپورچنیٹی تھی نائی جگہ نہیں ملتی تو آسام جو علاقہ ہے آسام یا نورتیست کی دوسرے سٹیٹس ہیں جتنے وہ لوگ کھاڑی اپن جگہ تھی اس میں بزنا ڈولپ نہیں ہوا تھا تو ان کو آسانی سے وہاں جگہ ہی مل سکتے تھے رہنے کے لیے اور وہ لوگ زندگی بھی گزار سکتے تھے تو اس کے لئے لوگ جاتا ہے آسام کی طرف جاتے تھے تو یہ چیزیں یہ سیونٹی ون کے بعد بھی چال ہو رہی ہے تو 1979 میں آسام کے اندر ایک آسام آسام سٹوڈینٹ یونین بول کے ایک ایک ایجیٹیشن شروع جو آپ کو مقصد بھی جنے بھی آسام ممنٹرimi گزاری سٹوڈینٹ یونین بہاہر سے بہترڈ看看 آسام سے بہاہر سے بہتر ہوailing آسام کے چیزامے میں 1973 کے一些 ایسافل ر ایک شکول کیونکہ اس وقت جو ووٹر لسٹ پرپیر ہوتی تھی وہ ٹونٹی ونیئرز سے اوپر کے لوگوں کی ووٹر لسٹ بندھی تو ایک سروے کے حساب سے 50,000 لوگ سے زیادہ ایک ایسے لوگ ووٹر لسٹ میں نام آ گئے تھے جو کی آسام کے جو سیٹیزنس نہیں تھے تو ان لوگوں کو پہلی بار اس کونسپٹ میں آیا ہے دی ووٹر بول کے بارے دی ووٹر بول کے ان کو پہلے نکال آر انڈیفائی کیا گیا تو یہ کس طور چاہنے میں ہے دی ووٹر بول کے انلسان میں دی ووٹر بول کے اندوائی اس وقیان ہے استعماؤار استعمال اس جبًی اس نے بھی اس terminology قرابات کو بھی زیادہ استعمال رہا کی درواز نہیں ہے تو ہم بھی وہ Meganinٹ کو dyedropے ہیں جیسے فرام عزكر الفر مجھcas ل temperаств tenemos اس ان اجتے ہیں تو ان افرعل با جامل ہیں ان کا امن آئی تور团 اچھا ہے اس کی طرف craig روجہانگرین اور چھلے اور اس کا مصور بھی ہے کے لئے اس کا تک لئے رجیو غاندي نے zب آخری سے جو جعلی ایک اصام رکار سب آخر جو اس اصام عقورن دور و جو سب آخر ایک آخر قرار سب آخر اس کی قطوف دیٹ کیا تھی کہ 1 جنوری 1966 سے پہلے جو بھی لوگ آئے ہیں اسام میں ان کا اسام کا سیٹیجن مانا جائے گا ان کا اسام اندر رہنے دیا جائے گا تو 1966 1966 1 جنوری 1966 جو بھی لوگ آئے ہیں ان کو کیا جائے گا ان کو اسام کا سیٹیجن تو مانا جائے گا اور ان کو کوئی ووٹنگ رائٹ نہیں ملے گا تو یہ اس اکارڈ کی ایک خاص بات تھی تو اسی بات کے اوپر یہ لوگ اپنا نا اجیٹیشن بند کیا انہوں نے وہ دیموکریٹک پروسس میں آئے ہیں پھر آپ کو معلوم جو لے گا 1985 میں جو الیکشن ہوا اسام گان پریشت جو کی پولٹیکل پارٹی تھی وہ الیکشن جی تھی اس الیکشن جیتنے کا وجہ کیا تھا کہ انہوں نے اسام اکارڈ میں سیگنیچر کیا اور اسام میں ایک ایسا لاؤ بنایا گورنمنٹ کے ساتھ مل کر کہ سارے illegal immigrants کو پہلی بار ایڈنٹیفائی کیا جائے گا پھر ان کو disenfranch کیا جائے گا انفرنچ کیا جائے گا اور ان کو ڈیپورٹ کیا جائے گا مگر کیا ہوا کہ اس کے باوجود بھی ایک 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 سان ہونے کے بارے بہت سالوں تک کچھ بھی ہوا نہیں پھر ان کو اینڈرہ گاندھی نے ایک ٹرمنل بنایا تھا illegal immigrants identification tribunals ایک کا پنایا ہے اندرہ گاندھی نے بنایا تھا میں 1973 میں جب صورت سے ا parishام کے لئے ، جب گاندی نے ایک 임Daddy رقی لعلیر quemتiony cai에 tril ادن فائمhamد اِرَانے کے لئے فر monte سے امیدی تس Willem اس کا پیٹیشن میں پریئر کہتا ہے کہ ایمدت ہے یہ اتنا ایک ستنجن پرویجن ہے اس پرویجن کے لئے کبھی بھی ترونیل کسی کو ادنٹیفائی بھی نہیں کرسکتا اور اس کو دیپورٹ بھی نہیں کرسکتا تو یہ ایک اوبسترکشن ہے ایمدت کو ادنٹیفکیشن کے لئے اس کے لئے اس کو خارج کرو اس کو ستتا سائید کرو بلک تو 2005 میں کیا ہوا ہے سپریم قوت نے اس پیل کے اوپر اس پیٹیشن کے اوپر دییا اور ایمدت کو اس کو دیزول کر دیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اسی پیٹیشن کے لئے اسی پیٹیشن کے لئے سپریم قوت نے ڈیریکشن دیا کہ تم لوگ نرسی کا جو ہے اس کو آپ سپیڈ اپ کرو اور جلدی سے جلدی اس کو پورا کرو تو آسام میں کیا ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں سسٹم کیسا رہتا ہے تو انڈین سٹیٹ گورنمنٹ نے اور یونین گورنمنٹ نے کبھی بھی اس کے بارے میں دھیان نہیں دیا دو ہزار دس میں کیا ہوا دو ڈسٹک کے میں کامروپ اور بارپیٹا بلکے دو ڈسٹک ہیں انڈسٹک میں پائلٹ پروڈجک کے طور پر یہ کام شروع ہوا دو ہزار دس میں اور یہ کام دو ہزار دس میں چار مہینے چار ویک کے اندر اس کو بند کرنا پڑا کیونکہ لارج سکیل میں لوگ اس کے بارے پروٹیشن کرنے لگے اور یہ کام کو بند کر دیا پھر میں دو ہزار دیرہ کو سپریم کورٹ کے ابھی جو چیف جسٹس ہیں ان کے ایک دیویجن بنچ نے اس میں گوگوئی صاحب اور روبین فالی ناریمن بول کے دو ججز ہیں جو کہ آج بھی سیٹنگ ججز ہیں ان لوگ انہیں کیا 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 کہ می تو تھرن تھرن میں ایک پیٹیشن کے دران میں ڈائریکشن دیا سٹیٹ گورنمنٹ کو اور یونین گورنمنٹ کو لوگار دس اکٹوبر دو ہزار تیرہ تک آپ نرسی کے پروسس کو فنسز کرنا ہے اور رپورٹ دینا اکٹوبر دو ہزار تیرہ تک کچھ بھی کام نہیں ہوا تو سپریم کورٹ نے اپنی سپیشل پاور ارٹیکل وان فورٹی وان فورٹی وان کو فورٹی فور کو انووک کر کے مہاں کے جو بھی دسٹرک ماہ میں جو اخریские دیاریشن دیا اور تب سے یعنی کی اکٹوبر دو ہزار تیرہ سے یہ پورا جو پروسس ہے نرسی کا یہ اس میں چل رہا ہے سپریم گوڈ کے نگرانی میں چھلتا ہے اور اس کا پرپس کیا تھا؟ کوئی بھی illegal immigrants کوئی بھی illegal immigrants آسام میں رہنا نہیں اور کوئی بھی legal آسامی یا انڈیان اس کو کسی بھی طریقہ deport نہیں کرنا ولکہ یہ اس کا ایک پرپس تھا تو اس کا twin purpose تھا ہم لوگ جو بولتے ہیں ہم کو تارگیٹ کرنا یا کسی خاص قوم کو تارگیٹ کرنا اس کا پرپس نہیں اس کا پرپس دوتا ایک تو illegal immigrants کو identification کرنا اور legal immigrants کو کسی بھی حالت میں اس کو سفر ہونے دینا نہیں اور اس کو کسی بھی حالت میں اس کو ٹارگیٹ ہونے دینا نہیں بولکہ اس کا دو پرپس تھا ٹھیک اب اس کا پرپس بہت بڑا ایک بہت بڑا ایک exercise تھی کیونکہ آسام میں تین کروڑ تیس لوگ ہیں تیس لاکھ لوگ ہیں آسام میں اور اس کو identification ایک ایک آدمی کا کرنا تھا تو ایک بہت بڑا process تھا اور یہ پورا سپریم کورٹ کے directions میں ہو رہا تھا تو 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 union government نے بہت سارے جو نوٹیفکیشن سے جو جو ضروری نوٹیفکیشن تھے وہ سارے یسیوز کیے اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کچھ ڈاکومنٹ کو eligible document بنایا بتایا انہوں نے کونسی جو documents ہیں ایک تو nrc 1951 تھا اس کو اس کے اندر جو نام رہے گا وہ اس کو ایک تو ویلی ڈاکومنٹ بتایا اور دوسرا جو document بتایا کہ جو 24 مارچ 1971 سے پہلے جو جو ووٹر لسٹ تھی جو ووٹر لسٹ تھی اس ووٹر لسٹ میں کسی کا نام رہے تو وہ بھی ایک ویلی ڈاکومنٹ رہے گا اور اس کے علاوہ اور دوسرے جو لیگلی ویلی ڈاکومنٹ بھی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اس nrc کے دوران تو سب سے پہلے اس میں پہلا سٹپ کیا کیا گیا nrc بنانے کے لئے سب سے پہلے کیا گیا جو national نشنل ریجیسٹر آف سیڈیجن سے پہلے کیا سیڈاکندر بنائے پورے آسام میں ہر ڈیسٹک میں سیڈاکندر بنائے اس سیڈاکندر میں ایسا پہلے کیا کہ 2500 لوگ فائملی کے اوپر ایک سیڈاکندر بنائے اور اس سیڈاکندر کا مقصد کیا تھا کہ ہر ایک لوگوں کو اس کو آن لائن بھی اس کو ایکسس کرنے کے لئے اپلیکیشن دینے کے لئے اپورچنٹی دینا اور آف لائن بھی اس کو اپورچنٹی دینا اب اس میں سوال کیا تھا کئی لوگوں کے پاس ایسے ڈاکومنٹس نہیں تھے جو کی گورنمنٹ کے پاس تھے یا گورنمنٹ نے ایسو کیے تو سب سے پہلے کیا کیا آسام میں ایک لگیسی ڈیٹا بنایا آسام گورنمنٹ نے ان لگیسی ڈیٹا کے حساب سے 1951 سے پہلے کر 24 مارس 1971 تک جتنے بھی گورنمنٹ نے ڈاکومنٹ اسیو کیے ہیں سیٹیزنشپ سے ریلیٹی چائراشنکار ووٹر آئی ڈی کوئی سیٹیفیکیٹ لینڈ ریکارڈ، کوٹ ریکارڈ یہ ساروں کو ڈیجیٹالائز کیا گیا ٹھیک ہے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ وہ گریب ہیں میں آ رہا ہوں میں بتانا جانا ہوں کہ جو سیوہ کے اندھے کیا کیا پرپریشن کی اپلیکیشن لینے سے پہلے اپلیکیشن لینے سے پہلے انہوں نے کیا کیا پورے جتنی بھی گورنمنٹ کے 1951 سے لے کے یہ دوکمنٹ بولے تو ضرور ہی نہیں ہے کہ دوکمنٹس ان کے پاس لینڈ ریکارڈ ہے جو برچ سیٹیفیکٹ جو ہوتے ہیں وہ بیشو ہسپیٹل ریکارڈ جو ہسپیٹل ریکارڈ اس کو بھی دیتیزنیز کیا گیا برچ سیٹیفیکٹ گیزنیز کیا گیا سکول یونیورسٹی کے ریکارڈ کو دیتیزنیز کیا گیا لینڈ ریکارڈ دیتیزنیز کیا جتنی ووٹر لیسٹ 1951 سے 1971 تک جو ووٹر لیسٹ اسیو ہی تھی ان کو دیتیزنیز کیا گیا اور جتنے بھی گورنمنٹ ریکارڈ جو کہ acceptable ہو سکتے ہیں ان کو پورے دیتیزنیز کیا گیا اور کیونکی یہ ریکارڈ ایسے ہیں آپ کو معلوم پرانے ریکارڈ ان کو دیتیزنیز کیا گیا تو ان کو فوٹوگراف کر کے ان کو دوبارہ ریٹیپ کیا سائے دوکومنٹس کو اور ایسا او سوفٹر بنایا جس میں وہ لوگ آسامیہ انگلیش ہندی اور بھنگالی میں ان دوکومنٹ کو آن لائی سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا گورنمنٹ نے گیا کہ ایک دو لسٹ آف دوکومنٹ بنایا کہ یہ اپلیکیشن کے ساتھ آن لائن اپلیکیشن کے ساتھ وہ دوکومنٹس وہ لوگ کو دینا تو میری دوکومنٹس یہ بہت امپورٹنٹ دوکومنٹس ہیں کیونکہ حالات کیا ہے ہم لوگ سوچتے ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا تو یہ دوکومنٹس کے بارے انفرمیشن رکھنا ہمیں بہت ضروری ہے تو ان میں جو ایک لیسٹ ون ڈاکومنٹس ہیں جو لیسٹ ون ڈاکومنٹ جو کہ اپلیکنٹ کے اپلیکنٹ جو اپلیکنٹ اپلیکنٹس کے لیے اس کو ان میں سے ایک بھی ڈاکومنٹ تو یہ تو مطلب اگر انڈیا میں ہوتا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے تو اب کیونکہ ہم کو کوئی شکل معلوم نہیں انڈیا میں کیسے ہوئے گا تو ہم لوگوں کیا سیکھنا ہے یا جاننا ہے آسام میں کیسے ہوا ہاں تو نہیں آسام کا اسی کے ساتھ لنک کر لیں گے لیکن میں اس پہ تھوڑا سا دفت میں جانے سے پہلے ہم لوگ یہ ڈسکائز کر لیں تھوڑا سا اور ایک ویڈیو پہلے میں آپ کو دکھا دوں جو امیسہ گری منتری انہوں نے کیا کہا ہے کیونکہ یہ کنفیوسر نے بہت زیادہ ہے کہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ پورے انڈیا میں امپلیمنٹ نہیں ہوگا لیکن اس ویڈیو سے یہ کلیریٹی مل جائے گی سرنارثیوں کو ناغرکتہ دیا جائے گا اس کے بعد میں نرسی بنے گا اس لیے جو سرنارثی ہے اس کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھوس پیٹھیوں کو ضرورت چنتہ کرنے کی ضرورت ہے آپ کرونالوجی سمجھ لیجی پہلے سی اے بھی آنے جا رہا ہے سی اے بھی آنے کے بعد نرسی آئے گا اور نرسی صرف بنگال کے لیے نہیں آئے گا پورے دیش کے لیے آئے گا گھوس پیٹھیے دیش کی سمجھ سے آئے گا بنگال چکی بورڈر سٹیٹ ہے تو بنگال کے لیے زیادہ ایکیوٹ سمجھ سے آئے پرنتو پورے دیش کی سمجھ سے آئے تو پہلے سی اے بھی آئے گا سارے سرنارثیوں کو ناغرکتہ دیا جائے گا تو صحبہ ایک روپ سے نرسی سے ان کو بھائی رکھنے کی ضرورت نہیں تاہیل بھائی نے یہ ویڈیو آپ نے دیکھا اب اس ویڈیو کو دیکھا کیا بولیں گے دیکھیں یہ ویڈیو جو ہے ایک ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو ایک ویڈیو نے اپنے سپورڈرز کو دیا ہے اس نے ویڈیو اور اس نے ایک جو بات بولی ہے سٹیجن امنڈمنٹ بل کے بارے بولا ہے آپ کو شاید معلوم ہوگا جون دو ہزار سولہ میں ایک سٹیجن امنڈمنٹ بل پیدیوز کیا تھا لوگ سبح میں جو کی پاس بھی ہو گیا تھا اور وہ اب تک کانون نہیں بنا کیونکہ راجے سبح میں پاس نہیں ہوا تھا اور وہ جون تین جون توسن نائنٹین کو وہ لیپس بھی ہو گیا اگر ان کو گورنمنٹ کو لانا ہے تو نیا دوبارہ سے پیدیوز کرنا ہے لوگ سبح میں اور راجے سبح اور جیسے ان کی میجورٹی لوگ پاس ہو جائیں گے میں بتاتا ہوں پہلے وہ سبح کیا تھا وہ سبح کیا تھا کہ مسلمان کو چھوڑ کر کوئی بھی ہندو سکھ جین اگر وہ ہندوستان کے دنیا کسی بھی حصے میں رہتے ہیں اور وہ ہندوستان کی سبح کیا تھے اپلائی کریں گے تو وہ کیا ہے وہ انڈیا کے سبح کیا تھے تو یہ وہ بل تھا اب اس میں سوال ہے انڈیا کے سبح کیا تھے کون ہیں بول گے پہلے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے اس کیلئے بہت بہت ڈسکیشن ہے دیکھے انڈیا میں ایک سیٹیزنشپ ایک سیٹیزنشپ سیٹیزنشپ ایک ٹھیک ہے تو اس میں انڈیا سیٹیزن کون ہیں پہلے ہمیں بہت جاننا ضروری اس میں ایک جو کمینسمنٹ آف کونسٹیوشن جس دن کونسٹیوشن شروع ہوا ایک جو بھی ہندوستان تریٹری میں رہتے تھے وہ پورے کون ہیں پورے انڈیا سیٹی چھلے ٹھیک اس میں کچھ ایسے جو لوگ تھے جو پاکستان سے بھی آئے تھے اس میں کیا بتایا گیا کہ 26 نومبر 1949 کو جو بھی اس حصوں میں رہتے تھے جو کی پاکستان کی حصے ہیں اگر لوگ 26 نومبر 1949 سے پہلے اگر لوگ مائیگریٹ ہو کے انڈیا ڈیڈیڈیٹری میں آگے جو آج پریزن ڈیڈیا اس میں آگے تو سارے لوگ بھی کیا ہوں گے وہ انڈیا ہیں ہندوستان میں پیدا ہوئے وہ پورے ہندوستان کے ستیجان یہ اس ریزن گیا ستیجان 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 جیسے بھائے سوگے انڈیا لوگ جو ہندوستان سے باہر پیدا ہوئے تو کیا بتایا گیا 26 جنوی 1950 سے 10 دسمبر 1992 تک جو بھی لوگ ہندوستان سے باہر پیدا ہوئے ہیں اور ان کے کوئی بھی پیدایشی کے وقت میں اگر وہ انڈیان سیڈیزن تھے تو ان کو امانتہ ملے گا تو یہ ہے ڈیجنشی کے وقت میں ڈیجنگی رہا ہے یہ ہے ہوں گا ہے یہ چیزنشیپ ایک خواب جاتے ہیں اب آپ کا سوال کیا ہوگا جب ہیں یہ جب وہ ہے تو اپنے بولا تھے کیوں ہو داخل رہت ہے کیونکہ آسام میں کیا تھا اسی ایک سپیشیل مسلم تھا لیکن اس میں آپ نے جو بولا تو اس میں کیا مسلم نہیں ہے اس میں جو پورا ہمینگی پرسنٹ جو بھی سیڈیجن پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں اس میں ہمیں رہنے والے ہیں ہندو مسلم ہے کوئی بھی رہنے دو ہندو مسلم اس کا نهای سامنسپ ٹھیک ہے ہندو مسلم ملکان کرنے ہیں لابن سلسلسل میں ہندو مسلم نہیں تھا یہ جو بل پہلی بار نہیں ہے آپ کو شاید معلوم کہ نہیں ہوں گا پہلی بار جنرل لاب نیسا ہے ریلیجن کا استعمال ہے ابھی تب ہے کانون بنانی اور کانون بنے گا تب دیکھیں گے اور اس کو کانون بنانا چلینجا بھی کر ساتے ہیں ابھی کا جو ماہول ہے چیلنج کرنا مشکل ہے لوگ بنے گا تو لوگ امپلیمنٹ ہو جائے گا ایک عام آدمی کو ایک سوچ ہے میں لیگل ہی بتانا چاہتا ہوں کوئی بھی جو کانون ہمارے کانون کھلاف اس کو چیلنج کر سکتے ہیں UEPA بھی چیلنج ہوا ہے نئی ایک بھی چیلنج ہوا ہے اور وہ چیلنج ہوگا گر بھی سکتا ہے ایسا کہ نہیں نہیں گر سکتا نہیں گر بھی سکتا ہے مگر میں آپ کو لیگل پوزیشن بتا رہا مگر آپ کو محل بول رہا ہے ہمیں احساس رکھنا ہے یہ تو ایک ہے مگر جو آسام کا جو میں نے بتایا آسام کی ایک سپیشل پوزیشن تھی اور ایسی پوزیشن کیا ہے بنگال کی بھی ہے جہاں بہت سارے مائیگرین تو آپ نے جو ویڈیو میں جو آسام ان میں کیا بولا ہے ان میں جیسے میں آپ کو پہلے بولا پہلے بولا پروگرام سے پہلے نرسی کا کانسپ نائنی دیفیفٹی ون بھی تھا تو ہمارے امیش شاہ جی نے بولنے سے پہلے کیا بولا ہے کہ سیٹیجن آمنمنٹ بل پہلے پاس ہوئے گا پہلے وہ ایکٹ بنے گا اس کا مطلب جو بھی جو ہندو ہیں اللیگل ہمیں ہندو جو کی ہندوستان میں آپ کو شاید آپ کو معلوم نہیں رہے گا جو چالیس لاکھ لوگ اس میں نرسی کے ریسٹر کے اندر اللیگل مائیگرین آسام میں ان میں سے بڑی تعداد ہندو ہوں کی ہے اور وہ بڑی تعداد بڑی تعداد کتنا بول گیا آپ کے ویڈیو میں آئے گا تو بڑی تعداد نہیں رہتا ہوں چوبیس سے پچیس لاکھ لوگ ہندو ہیں اور چودہ سے پندر لاکھ لوگ تقریبا مسلم ہیں اب ان لوگوں کو اب ان لوگوں کو اکومڈیٹ کرنے کے لیے ایک سیٹیجن آمنمنٹ بل لانے کیا ان کا ایک فراغ ہے یہ ان کے کوشش ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا پھر اس کے بعد نرسی بنے گا اب نرسی بنے گا اب نرسی آج تک ایمپلیمنٹ ہوا نہیں ہے اگر ہم لوگ سوچیں ہم لوگ سمجھنے کے لیے انڈرسٹین کرنے کے لیے نرسی کیسے آسا میں ایمپلیمنٹ ہوا تو ہمیں وہ جاننا ہو ضروری ہے تو میں اس بات کو شروع کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ نرسی سیوہ کے اندر بنائے پھر پورے جو دوکومنٹ تھے اسے ایک لیگل دیٹا بنائے دیٹا بنائے دیٹا بنائے تو سیم قوایت پورے ہندوستان میں بھی ہوئے گی ٹھیک ہے تو وہ کچھ دوکومنٹ کیا ہے وہ کچھ دوکومنٹ پہنے آپ کو بتایا ہے پورے ان کو لگلائز کرنے کے بعد تو اس میں اس کے بعد بھی انہوں نے لگلائز کرنے کے بعد بھی دو طرح کے لسٹ بنائے ایک لسٹ اے جو اس لسٹ اے میں کہا تھا جو اپلیکنٹ کے دوکومنٹ ان میں سے جو لسٹ اے جو دوکومنٹ تے وہ اپلیکنٹ وہ دوکومنٹ کو پیڈیوز کرنا تو یہ بہت ایمپورٹنٹ دوکومنٹس ہیں یہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے تو ان میں سب سے پہلا جو دوکومنٹس ہیں نینٹی ونکا نینٹی ونکا دیٹیلز میں رہے تو وہ رجیسٹر میں جس کا انٹری رہے وہ ایک فرس دوکومنٹ پھر ووٹر لسٹ نینٹی ونکا یہ آسام کے بارے میں ان میں موڈیفیکیشن بھی ہو سکتا ہے جب آل آور انڈیا میں ہوئیں گے تو 1971 کے لئے تھا پھر لانڈ اور تیننسی جو ریکارڈ بھی جو کی پھر سیٹیجنشپ شیٹیفیکٹ اگر کوئی بھی ایشو کیا ہے کوئی پرمننٹ ریجیدنشل شیٹیفیکٹ ایشو کیا ہے یہ آسام گورنمنٹ نے کوئی ریفیجی ریجیدنشن شیٹیفیکٹ ایشو کیا ہے پاسپورٹ لائسنس لائسی اور گورنمنٹ اسیو شیٹیفیکٹ یہ سب 1951 کے پہلے کا ہونا چاہیے نہیں اس وقت 1971 سے پہلے 71 سے پہلے کیونکہ اس کی cut-off ڈیٹی 20 марcz 1971 یہ مر آسام کے لئے آسام میک دھیان کیونکہ پاکست بنگلہ دیش بنا تھا 1971 میں اس کو دھیان میں رکھے cut-off ڈیٹ یہ cut-off ڈیٹ ڈال انڈیا نہیں رہے گیا اس نے بنگلہ دیش میں دھانی میں دھانی رکھنا ہے تو 1971 سے پہلے پھر بینک پاسپورٹ بینک کیا کوئی پاسپورٹ کیا سکول اور یونیفرسٹی کے سیٹیفیکٹ کوئی سکول کے سیٹیفیکٹ وہ بھی جو 1971 سے پہلے اور کوئی راشنگار جو 1971 سے پہلے اشیو یہ کس نے اپلیکنٹ کے یہ بڑا مشکل ہے دیکھیں 1971 سے پہلے اتنا جیدہ میں وہ ہی بتانا جڑا یہ list A document جو applicant دینا اب یہ document لست B documents جو کی اپلیکنٹ کے نیوز جو اس کے فورفادر کے مدر کے فادر کے یا گرند فادر کے یا گرند مدر کے کوئی بھی document جو کی ان کے نام پہ ان کے اس کے مدر کے فادر کے کے گرند کے مدر کے نام پہ کوئی بھی یہ دوکمنٹ رہا تو دوکمنٹ کھوی 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 دوکمنٹ بیور 71 ٹھیک ہے جیسے اس میں برث certifficat پیرنٹ کسی کھوی برث certifficat پیر پیر لانڈ ریکارڈ پیر کھوی یونیوریسی دوکمنٹ ایدھر ایشوڈ بی آسام گورنمنٹ اور اینی پار آف انڈیا مطلب یہ پیروف ہونا چاہیے کہ یا آسام میں تھے یا انڈیا کسی اور حصے میں تیر 1971 سے پہلے آپ یا آپ کے پیرنٹ بات یہاں آکے رکھتی کہ کوئی پیدا ہوتا ہے 68 میں تو اس کو چاہیے اس کے فادر کا ڈوکمنٹ یا 71 کے بات پیدا ہو تو اب بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے آسام کی حالت پھر میں ہم پورے بھارت بھارت پہ آئیں گے آسام کی حالت آپ کو پتا ہے گریبی بہت ہے جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں ہی بس پیدا ہو گئے اور وہاں چل رہا ہے اپنا کھیتی میں کام کر رہے یا چھوٹا موٹا کام کر رہے اس وقت یا ابھی بھی آپ پورے ہندوستان میں دیکھ لیجی وہاں پہ پیپر ورک اتنی مستعدی سے اتنا چوکسی سے نہیں ہوتا ہے تو اب کہاں سے ملے گا اس کے باپ کوئی برچ سیٹیفکیٹ یا کوئی یونیورسیٹی کا پیپر یا کوئی گورنمنٹ پیپر بہت ایمپوسیل بات میں اسی لئے بتا رہا ہوں ساری چیزوں کو دھیان میں رکھے گورنمنٹ کوئی پولیسی بناتی ایک گورنمنٹ کوئی بناتی 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 کوئی بھی جب بناتی 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 جتنے بھی گورنمنٹ دوکومنٹ انسی سب کو دیجیتللیز کیا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا سمجھے ایمپل میں کسی کا بارت سیٹیفیٹ ہوگا کسی ہسپیل میں ریکارد ہوگا اگر 1955 دوکومنٹ دیجیتلیز دیجیتلیز ایمپل حکم دیجیتلیز ایم پرشانی تیجیتلی بناتی بناتی ایمپل صحب وہ سیوہ کندر میں بات بات ہے وہ سووہ 9 بجے سے سوہر کارے سے شام لاکھا جاؤے اس کا تجربہ کام کر رہا تھا اس میں جو رہا تھا جاتا ہے ان بار ایک ارمال شاب کوensor دیا جائیں گے ắng جسواúp کسیل کر تدک آہرا جائے آہرا گر اس نے Brandsta کو اپیل کرنے کے لئے موقع دیا جائے گا اور پھر اپیل کریں گے ہمیں یہ دکھونپ ہے ڈائی ن pelvis ڈیل سن یہیں کیا کیوں کیونک اسدل похож ڈیلوگ ہیں ان لوگوں نے اپلیر ㅋㅋㅋㅋ Canada جے ڈیکیشن ڈیل ماں کا مردم دیا ہے اپلیروں کو کشیل دیا ہے چلیے یہ آسام کا ہے اور ایک اور میں فران بے میں آپ کو بارہ بڑھتا رہا ہوں 1971 کی جو ڈیٹ تھی یہ کٹ آف ڈیٹ کیا تھی یہ آسام کیلئے نہیں رہے گی اور جو سیٹیجن ایکٹ ہے جو ہمارا اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے 2004 کی اس کی ڈیٹ ہے ٹھیک ہے آسام کی جو کروائی چل رہی ہے تاہیر بھئیو چلنے دیجئے ٹھیک ہے دیکھیں گے ہو سکتا ہے سب کا پیپر بن جائے تو ان کے لئے پریشانی کم ہوگی بات یہ ہے کہ یہ جب NRC Law پورے بھارت پرس کے لئے implement ہو جائے گا اور جس حساب سے ہے ہو سکتا ہے ہوگا بھی ٹھیک ہے تو اب کیونکہ time ہے یہ time کر رہتے ہوئے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اپنے پیپر کو کیسے ٹھیک کریں آہ اب میں نے جو پہلا ایک ویڈیو نکالا تو اس میں بہت سارے کومنٹ آئے تھے آہ کی میرا جو فادر کا نام ہے وہ خان ہے میرا نام کیسے خان ہے اور میرے فادر کا سی سے ٹھیک ہے پھر میرا سر نیم ہے ان کا سر نیم نہیں ہے ایسے بہت سارے پرابلم سارے تو اب ڈاکومنٹ اگر ٹھیک کرنا ہے تو آدمی کو کیا کیا ٹھیک کرنا چاہیے اور کہاں تک کا پروف اس کو رکھنا چاہیے اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں تو لوگوں کو time رہتے ہوئے panic button نہیں دبے اپنے چیز کو ٹھیک کر کے رکھ لیں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا election کے time میں بہت لوگ کے پاس جو لوگ بہت زمانے سے یہاں ہیں آجادی سے پہلے سے ان کے پاس بھی voter ID نہیں ہے voting دینے نہیں جاتے ہیں تو یہ تو مسئلہ ہے کہ لوگوں کے اندر سستی ہے تو اس چیز کو آپ روشنی ڈالیں کیا کیا precaution لینا چاہیے دیکھیں میں نے citizenship سے related جو قانون ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کیا کیا ہے تو آپ کو اس کے لئے پریشان ہونا اب رہی بات documents کی دیکھیں document بنانا پہلا ہر ایک آدمی کا فرض ہے جو ہندو ہو مسلم ہو کرسیان ہو سکھ ہو ہی سایی ہو ہر اندین سیٹیزن کا بہلے documents بہت ضروری ہے اب جو بھی documents ہیں جو بھی documents ہیں جو بھی وطر ایڈی رہنے دو driving license رہنے دو آدھار رہنے دو برد سیٹیفکٹ رہنے دو bank accounts رہنے دو یہ ساری details ہم لوگوں کو کلیکٹ کر کے رکھنا ہے اور ہمیں دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے ہمیں دیکھنا ہے ہمیں یونی فورمیلی کرلینا چاہیے اس میں کچھ ڈیشو آتا ہے جو لوگوں کا اپنا گھر نہیں ہے وہ لوگوں کا بار بار چینج کردے ہیں ان کے ساتھ ڈیشو آئے گا میرا بیشو آئے ایسا ہے مگر ہم جتنے کوشش کر سکتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے لیکن اسی آسانی سے اٹھرست چینج ہو جائے نہیں آسانی سے نہیں ہوتا Burnout میں یہ ملتکات جنودی ہے یہ ملتکات کلا ساتھła تو آپ سے پر پر نکاس طرح پیامی کے نحسن جنودیciست کچھ سکتے ہیں آپ کی ملتکات implemented جنودی لا ان کو ملتکات liter بعدedarو احساس میں قراص یا ان کا کچھ سکتے ہیں کیونے کو ہلا سکتے ہیں تو میرا کہنے کا مصد کیا ہے؟ ایک مصد کیا ہے؟ دیکھیں ایک کسی در سے آج آپ لوگوں کو در ایسا ہو رہا ہے کہ نرسی آئے کا ہم کو illegal migrants ڈیکلیر کردیں گے اس در سے آپ کو تیار ہونی کی ضرورت ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے یہ ہمارا حق ہے ہمارا ایک رائٹ ہے ہماری ذمہ داری ہے اس سمجھ کے کریں گے تو بہت اچھا رہے گا اور آپ کو long run میں فائدہ ہو دوسرے جو دوکمنٹ جیسے میں نے کہا ہے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے ہمارے جو اس میں جو جو قطف دیت کے حساب دیت کے حساب دیتے جو کٹف دیتے تک ہی دیت ہے تک ہی دیتے ہیں جو تک پیدا ہوئے وہ لوگ اندین ستیزن بولتے ہیں اور جو آسام کا چاہاں یا بنگال کا کیا ہے وہ اسی وجہ سے اسی وجہ سے اسی وجہ سے اسی وجہ سے مگر یہ پراولم میں ریسٹ آف انڈیا میں نہیں ہیں اب سمجھے ایک ایک اے اکھ ایک اردو بولنے والا مسلم چاہے وہ بیہار میں ہو چاہے یوپی میں ہو چاہے وہ کارناتکا میں ہو اسیم کرو اس کے پاس کوئی ڈاکمنٹ نہیں ہے تو اسے کونسی جگہ کا امیگرینٹ بنا سکتے ہیں اسے پاکستانی بتائیں گے کہ ایک تمیل بولنے والا مسلم جو کہ کارناتا ملاندو کے انٹیر علاقے میں رہتا ہے اس کو تمیلی آتی ہے اس کو کوئی ڈاکمنٹ نہیں ہے کیا اس کو شلنگر بتا دیں گے ایک ملیالم بولنے والا مسلم کارلا کے انٹیر میں تھا اس کے کوئی ڈاکمنٹ نہیں ہوتے اگر اس کو کوئی ڈاکمنٹ نہیں ہے اسے مالدو کا بتا دیں گے تو یہ ساری چیزیں ہونا بہت پاسیبل نہیں ہے اور اس کا ایک پروسیجر ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹیز اپنے ویمن فینسی سے ہر چیز نہیں کر سکتی لیکن آپ نے کہا مسلم آپ کو میں بتاؤں ایسا نہیں ہے صرف مسلم کا معاملہ نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پرسوں یہاں پر ایک سبجی بیچتی ہے عورت ٹھیلے پر تو اس کا عمر کا کیلکولیشن اگر میں نے پوچھا تو وہ تاہی میں ستر سال کی ہوں ٹھیک ہے اور اس کے پاس بولے کہ میں تمیل ناڈو میں پیدا ہوئی تھی یہاں آگئی اور یہاں پہ میری شادی اور ہوگئی اور میں یہاں پہ اپنا گجارہ کر رہا ہوں کوئی ڈاکمنٹ نہیں ہے اس کے پاس ٹھیک ہے نہ اس کے باپ کا ڈاکمنٹ تھا نہ اس کا لیکن اب ہے یہ اس کے لئے ایسے لوگوں کو کیا ہوتا مسلم ہے نون مسلم ہے ہمارے مہممنسٹ نے پہلے 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 ہمارے مہممونسٹ نے پہلے 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 سیٹیزین آمینمینٹ بھیل آئے گا یعنی جتنے نون مسلم رہیں گے ان کے ساتھ کوئی ڈاکمنٹ نہیں رہے گا تو دیکھنے کلیم دس ڈیجنشپ پہلے وہ تو اس سے ان کو کمفر اب جو پرویلے ہیں مسلم کو تو میں نے مسلم کو پہلے ہوں اس میں اگر اس کا مصول کہہ بقین رسولیوں کو ا amusement کے ساتھ دیگ روئے گا نہیں اس میں سکتا ہم ، ہندو س organise comeer کے ساتھ دیگ bellyہ کو بلجائے گا مجھے اندرستایگ کیجئے گا اس میں سکتا ہوں پسپک مانائگРЕٹ نہیں کیا اس میں ان اپلے، اس میں کیوں کہ یہ سکتا ہوں اس میں سکتا دیگر خوشت سے بلجائے ہوں اس فارز رنکا میں ہیں چھوڑے؟ تم quis~~ یقید سکتا ہوں couple ہمزرس否 حان بودھست اور آدمے کی ہندو透 gamer بودھus اور خرش meinenد ۔ تو جانتے ہیں جیسے ہمارے ہندوستان میں رہے ہیں تو ان کو سیٹیجنشپ گرند کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ ثوڑا سا سپورٹنگ سائٹ دیا جا جا گیا ہے تیر مجیر لیا ہے؟ یہ جو میں کیا بتانا چاہرہا ہوں دیکھو، ہمارے کونسٹویشن میں سب کے اور انکارکل سفر لہوے بھی ہیں اور انکارکل کے اندرلو بھی ہیں۔ تو میں نے بطایا ہے کہ اب تک کون بھی کانون ہندوستان میں تک کوئی بھی کانون کریں گے۔ جو پرسنل لوگ ہیں وہ الکیالاب ٹھیک ہے یہ فرس ٹائم ایک جو بل پرپوز ہوا تھا وہ بل اب تک اپروف ہوا نہیں اگر وہ ایسا بنے گا تو وہ ہندوستان کے فرس ٹائم ایسا جرنل لوگا جس کو کسی خاص کمیونٹی کو ایکسکلوٹ کیا گیا ہوگا اور کسی کمیونٹی کو پرفیرنس دیا ہوگا ٹھیک ہے تو ایسا عام طور پر یہ کونسٹیشنل ریلیٹی میں نہیں سٹین کرتا اسیوم کرو اگر کربی ہو بھی گیا تو بھی ایک کس میں کٹ آف ڈیٹ رہے گی اور کٹ آف ڈیٹ میرے حساب سے جب اس دن ایسا کانون آئے گا نرسی کو پورے ہندوستان میں امپلیمنٹ کرنے کا جو نوٹیفکیشن آئے گا اس میں کٹ آف ڈیٹ اس نوٹیفکیشن کے ایشو کی ڈیٹ ہی ہوگی سمجھے اگر ایسا نوٹیفکیشن کو ایک جنواری ایک جنواری 2020 کو آتا ہے پورا لاؤ ہو گیا اور انڈیان انگورمنٹ ایک جنواری 2020 کی ڈیٹ رہے گی اور بتایا جائے گا ایک جنواری 2020 سے پہلے کسی کے پاس یہ ڈاکومنٹ بھی نہیں رہے جیسے میں نے سکول بتایا یونیورسٹی کے بتایا راشنگار بتایا ڈرائیوگ لائسنس اکاونٹ یہ سب نہیں رہے اس کے بعد ہی کو اس کو سمجھا جائے گا بلکہ ایسا کٹ آف ڈیٹ آ سکتا ہے تو ہمیں ہمیں کیا ہشاری کرنا ہے اس قواعد کے ذریعے ہمیں اپنے پورے ڈاکومنٹ بغیر ڈر کے کیونکہ جب انسان ڈر جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں کر پاتا تو آپ بغیر ڈر کے ڈاکومنٹ کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ بہت ضروری ہے آپ کو رہنے کے لئے آپ کو ہندوستان میں رہنے کے لئے اور ہندوستان میں بہت ساری سکیم اس کو لینے کے لئے بہت ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں ابھی جو وقت جو پہلے تھا وقت اب ایسا نہیں ہے بہت بدل گیا اور میں آپ کو شو کے ذریعے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو بھی یہ میسلیڈنگ ویڈیوز ایڈیوز آ رہے ہیں واتسپ میں کیسا ہو جائے گا آپ کو نکال دیا جائے گا ایسے بلکل دھیان نہ دیجئے کیونکہ یہ صرف جو ڈرانے کے لئے تو بغیر ڈرے بغیر ایک ڈر کا ڈر کا اپنے اندر رکھے بغیر آپ کو ٹھیک کریں بہت ضروری ہے اور میں آپ کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ نے ایسے ایک topic کے اوپر ایک clarity کے لئے یہ میں بھی جب اس study کرنے سے پہلے اس میں کو اتنی clarity نہیں تھی جب یہ study کیا تو مجھے مجھے کیا لگا کہ یہ جو اسم میں جو بھی implement ہوا ہے بہت جس طریقے سے implement ہوا ہے کیونکہ ایک سیوہ کندر بنانا ان میں دل میں نو گھنٹے کام کرنا ان کو سارے document digitalize کر کے ان کو help کرنا تو یہ سب عام طور پر کوئی بھی نہیں کرتا اور ایک اور چیز اس میں خاص بات ہے جو اسم غورمنٹ کے جو document سے وہیں کو ترجی نہیں دی گئی ہے ہندوستان میں کسی بھی حصے سے سمجھیں اگر کوئی کون پی والا یا کارناٹک والا اگر اسم میں ابھیر ہے تو کارناٹکا سے جو یہ جنگا ، جنگا۔ لیسٹ ا ا میں ہے جنگا ملضی، رسول لیسٹ بے منغ genن외 کا لانک construir اگر لون دکومنٹوں کو ملخواسط کرنیا جا وہ اپنیور کو اسٹیبلش کر سکتا ہے اسی وجہ ان نایب و اب آنکا لیکن برن اینب دکلgrund ہمیں چل رہا ہےrators آarness میں ، میں وہ دوالے واقعی ایک کل کے ساتھ مکرات کر سکتا ہے اور میں عمید کرنا ، آگے وہ دیتوں께 کلی بھی پورے پورے اسے کہ کسی بھی کنگا کو ہندوستان میں رہنے والے کسی بھی سیٹیجن کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہوئے آہ تو تاہیر بھائی تو اس بات یہی لکل کے آگے کہ ہر کسی کو اپنا پیپر ریڈی کر کے رکھنا چاہیے کیونکہ آپ دیکھیں گورنمنٹ کے بہت سارے آفر نکلتے ہیں اور کہ اسکولرشپ ہے یہ ہے اور اس وقت بھی آپ سے ڈوکومنٹ مانگے جاتے ہیں تو میں نے دیکھا تھا ایک میں کی کسی کا ڈیٹ او برس میچ نہیں کر رہا تھا ووٹر ایڈی میں کچھ اور ادھار کاٹ میں کچھ اور تھا تو جب ایسے پرابلمیں سارے کو ٹھیک کر کے رکھنے میں بھلائی ہے جب بھی کوئی مانتا ہے تو ہم دے سکتے اور دوسری بات آپ دیکھیں کرناٹکا میں بھی الیکشن ہوئے چاہے بھارتوس کے کہیں بھی دیکھ لیجئے پرسنٹیج جو مسلم کے ووٹنگ ہے بہت کم ہے کیونکہ لوگوں پاس ووٹر ایڈی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جس اہبال اسیملی میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک اگر ہی ٹھیک لکھ ہزار مسلمان لوگ رہتے ہیں میں دید ایڈی میں نام سřی Crow 610000 ویدیا کو اس کے حل دنیا و 하게 میں بھی خیر محلی کناہ給وٹر ایڈی میں رہتے ہیں بھی الفhi شنڈین کروں میں ایک د pil ج亡 ایڈی محلی ہے پہ اس سے پہ چاہ änd been on muslim بات یہ days کےершاق ہے فیلنگ ہر خد ہوں اپنے پہچانے گائیں سکتے ہیں آدھار کارڈ ہے پین کارڈ ہے بنا کے رکھیے جب موقع آئے گا دیکھا جائے گا کیونکہ یہ آپ کا حق ہے جہاں تاہری بھائی نے بولا کہ ڈر کے بنانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت سارے گورنمنٹ کے پولیسی نکلتے ہیں فائدے کی چیز نکلتے ہیں اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے آپ کا پہچان پتر ہونا ڈیوائیسی فورس اپنی کوشش کریں گے وہ پوری کوشش کریں گے وہ ہوتا رہے گا مگر ہم لوگ کیا تیاری کے وہ ہمارا ہمارے امپورٹن ہے وہ لوگ اپنی تیاری کے ہم لوگ تیار نہیں ہوئے تو ہم لوگ شکار بن جائیں گے دیکھیں میں ہمیسا کسی اور کے اوپر میں پہلے بولتا ہوں کہ جب پرابلمس آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں کہاں گلت کر رہے ہیں اس کو صدارنی کی ضرورت ہے ہاں تو اس سے دیش کو بنائے جا سکتا ہے اور آپ جب صحیح رہیں گے تو بہت سارے دوسرے لوگ ہیں جو ہم کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے اور دوسری بات ایک بات اور دھیان سے ویڈیو کو دیکھئے کیونکہ جب ہم ویڈیو ڈالتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا وہ نہیں بتایا اس میں سارے انسر رہتے ہیں اور دوسری بات چینل کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے شکریہ